اسلام علیکم ناظرین میں فتمر ومیزہ ڈاکٹر سامیہ رازی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک انفارمیٹیو اپیسوڈ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آج میں نے آپ سے وہ بات کرنی ہے جس کی قریص بھی بہت آئی ہیں اور جس محفل میں جاؤ جس جم میں جاؤ بات اسی کے بارے میں آج کل لوگ کریں بہت آئی نالجی اور اسی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سب سے پہلے مجھے پتائیں مراد کیا ہے انٹرمیٹنٹ کا مطلب ہے کہ تھوڑی تھوڑے دیر کے وقفوں سے اور فاسٹنگ تو آپ کو پتا ہے روزہ رکھنے کی سٹیٹ کو کہتے ہیں جس میں آپ ٹیکنیکل ٹرمز میں اگر بات کرو تو فاسٹنگ اس سٹیٹ کو کہتے ہیں جس میں آپ کا بلد گلوکوز لیول ایک سرٹن لیول سے اوپر نہیں جاتا اچھا جس میں آپ کیا ہے جس میں آپ کیا ہے جس میں آپ کیا ہے اور کھانے میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کیا بھی سکتے ہیں بہت اس میں بہت سکتے ہیں انٹرمیٹنٹ سے مراد ہے کہ دن میں کچھ گھنتے آپ کھاؤ اور اس کھانے کی وینڈو کے بعد جو آپ کا سارا ٹائم ہے وہ آپ کا فاسٹنگ سٹیٹ میں گوزرے تو یہ چیز ہے جو بڑی اس وقت انوگ ہوئی ہے اور اللہ خو کا پاک ہمیں بہترین ہے یہ چیز ہے کہ نیожے اور بہتارے والد سے ہی تک کہتے ہیں کہ کتنی ٹائپس کی انٹرمیٹن پاسٹ ہے اچھا ٹائپس میں اگر ہم جائے تو ایک تو ہماری ریگلر ہم کہتے ہیں نا سکسٹین ایٹ ایک بہت پاپلر ہوئی ہے یعنی کہ سولہ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سے آپ نے نہیں کھانا اور جو بھی آپ پیریٹ آٹھ گھنٹوں کا چوز کرتے ہو اس پر آپ جتنا مرزی کھا لیں نہیں جتنا مرزی تو نہیں جتنا مرزی تو نہیں جو امیٹا چیزیں اپ کھا سکتے ہو جتنا مرزی کھا سکتے ہو بلا اچھی چیزیں اید 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 اکیش منگی لکھا شئیزیں جانبی تشکر سوگر کہ بسیٹ جانبی اندارو ونطرین ہم ملا بات اید اید او فاسٹنگ ستے ہو تو تو یہ یعنی تک کہ کیونکہ آپ کی کالوریز سہی جا رہی ہیں ابن دس اونلی ٹائم ایڈ لائک تو ٹاک باٹ کالوریز کیا آپ کے اندر کالوری ریکوائیمنٹ آپ کی پوری ہو رہی ہے اس سے مراد ہے کہ آپ کو پروٹین انٹیک سہی مل رہی ہے کہ نہیں کیونکہ پر اس طرح بہت اوگ ہیں جو وان میلے دے پہ گئے ہیں یا سکسٹین ایڈ ریگلرلی کرتے رہے ہیں ان کے اندر سارکوپینیہ جو کہ مسل ویسٹنگ ہے وہ نظر آتی ہے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں ایک نیوٹریشنل ایم بیلنس بن جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے اکثر جب ہم بادخواتین یہ بات کرتی ہیں کہ جی میں ڈائیٹ مطلب میرے بال بہت گر رہے ہیں تو پہلا قویسچن یہ ہوتا ہے تو جب آپ کھانا اپنا کم کر دیتے ہو اس سے جو کہ آپ کی باڈی کو ریکوائر ہے تو جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہیر فال ہے اور اس کے بعد آپ اپنی مسل ماسک جو ہے اس کو لوس کرتے ہو تو یہ تو ان سے کیسے بچنا ہے اب آپ نے ہمیں یہ بتانے سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ایک جو ہے وان میل اڈے او ایم ڈی ویڈی ویڈی آپ دن میں ایک نفتہ کھو ہاں دیتے ہیں بیری پاپیلر وان میل اڈے اتنا پاپیلر ہو چکا ہے کہ آپ کوئی بھی انسٹا پر کسی کو اگر دوکٹر کو فالو کرتے ہو ویلنس ایکسپرٹ کو کرتے ہو تو وہ سارے وان میل اڈے کی باپ کریں نائنٹی پرسنٹ ویڈی سارے مرد حضرات ہیں اچھا وان میل اڈے فور مین از ایکسلنٹ او ریلی ایس ویڈی 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 پلیز یہ آپ نوٹ کر لیں جتنی بھی خواباتین انٹرمیٹن فاسٹنگ کا سوچ رہی ہیں یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کے لئے وارد حضر آپ دوں بعمر یوں ایک رہی ہے ایکنسٹرمیٹن پر نمح ثم ہم نمح ثانت پر ہم اگر ہوتے ہیں دارمیٹن ویڈی ویڈی ورد حضراتی نمح ثانت مرد حضراتی حضراتی تم اچھا لے کامیتے ہیں، کیا کہ اس کے لئے، اور سن کا شرط کی تاریل کروک ہے، تسٹوزترون کردی، تسٹوزترون کے بارے سنت صدر کی تاریل کریں۔ اور اس کی تاریل کرنے ہو رہا ہے، ٹو اللہ تر حرم کی تاریل کردی ہے۔ تو پر فرمتج کچھ بھی تاریل کرنے، وہ اچھے مردان کی تاریل کریں؟ جو کنیل کریں، اس کا جب تر حرم کیا ہے، جو آپ سے سو آدمیوں کا تو بڑا سمپل ہو گیا اب یہ خواہ تین میں کیوں نہیں ہو سکتا بکوز ہمارے تین ہومونز ہیں جو اور تمہیں مین رول پلے کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ ایڈجنکت ہومونز جو ساتھ میں اور بھی کام کرتے ہیں ان کا بھی رول آجاتے ہیں وہ سب کیا ہیں جی میں بتاتی ہوں میں بتاتی ہے اسٹروجن، پروجسٹرون اور ٹسٹسٹرون ٹسٹسٹرون بلکل صحیح ان تین کے ہم نے مین حوالے سے چلنا ہے اپنی فاسٹنگ کو ڈیٹرمن کرنے میں کہ ہم نے کتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے کب کتنے گھنٹے کرنی ہے کب نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر ان کے ساتھ جو ہمارے باقی ہومونز ہیں کورٹسول، تھائروکسن اور انسولین ان کا بھی بیچ میں خواتین میں رول آجاتا ہے آرائیٹ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کو کیسے کرنی چاہے بلکل ہم اسے کرتے ہیں ایج گروپس لے لیتے ہیں ایج گروپس لے لیتے ہیں جنگر خواتین کو کیا کرنی ہے جیسے میں ایک پہلے شو میں بھی بتا چکی ہوں کہ خواتین کو ہم ہومنز کے حساب سے لیتے ہیں کہ ہم لائف کے تین سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے ایک آپ کی پرائم فرٹیلیٹی ایرز آ جائیں گی جن میں جس let's extend it to up to 40 ٹھیک ہے جس میں آپ زیادہ تر اپنی فیملی کمپلیٹ کرنے کا سوچتے ہو so it's from the day that your period starts to the day I'm not gonna say you become infertile but آپ کی hormonal چیزیں نیچے جانا شروع ہی which is around 40 let's say approximately ٹھیک ہے پھر آپ کا جو second phase ہم جو age group discuss کریں گے that will be women over 40 but not menopausal all right perimenopausal which we like to call perimenopausal okay so 40 سے اوپر جو خواتین ہیں menopause تک وہ ایک ہمارا second segment group آ گیا ٹھیک ہے پھر third آ جاتا ہے جو post menopausal جو ہم بیچارے haha ouch اب جو جو فرٹیل ایج میں جو بچیاں ہیں ان کے تین ہومنز بہت پریڈومنٹلی پلے کریں ٹھیک ہے estrogen progesteron and testosterone اب ہم اس کو سائیکل کو اگر ڈیوائیڈ کر لیں تو اس کے حساب سے ہمیں گائیڈنس مل جاتی ہے کہ کون کون سے مہینے کے دنوں میں آپ کو کون سا ہومن مل رہا ہے all right average cycle جو ہوگا which would be from the onset of your periods پہلا دین پیریٹ جو فرس دین پیریٹ ہوگا that would be the day جب آپ کی flow شروع ہوتی ہے not the spotting ٹھیک ہے be careful ٹھیک ہے جو آپ کی پوپر بید شروع ہوتا اور جس کے لئے پھر آپ کو پروڈک سانیٹری پروڈکٹس use کرنے پڑھے that is day one of your cycle okay ٹھیک ہے اب کچھ لوگوں کا 28 days کا ہوتا ہے cycle کچھ کا 30 کا ہوتا ہے کچھ کا 35 کا ہوتا ہے میرا 27 کا تھا exact okay mine was 30 okay yeah but variations پھر age کے ساتھ آنی شروع ہو جاتی ہے پہلے 30 30 30 30 regular samiha میرا نہیں ہوا میں the day i stopped bleeding وہ بھی 27 day کی cycle پہلے ایک دم بس پہلے nothing else happened that's excellent really yeah i think so because i think that means کہ your metabolized was good and your ovarian flow was good it works regular okay mine was not like that mine was chaotic first day of your period that is day one of your cycle now from day to day 14 okay your hormone always start one is ایس ایسٹروجن 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 is that hormone which gives you clarity of mind it gives you energy آپ دیکھو گے کہ جب periods آپ کے شروع ہو جاتے ہیں ایک دفعہ تو اس کے پہلے ایک دو دن جو درد کے تکلیف آلے اس کے بعد دے تھری سے عورتوں کا موت بہت اچھا ہونا شروع جاتے ہیں ایک سپرٹ آف انرجی آتی ہے اس دوران میں اگر آپ کے کوئی اگزام ہیں تو وہ آپ کی پڑھائی بڑی اچھی ہوتی ہے اگزام کی پرفورمنس بڑی اچھی ہوتی ہے آپ کی وکیبلری بہتر ہو جاتی ہے آپ کی فیزیکل ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور پھر ڈے فورٹین سے پانچ دن آگے لگا لو جب آپ آفیولیٹ کریں جب آپ آفیولیٹ کریں اب آپ کا جو ایگ ہے وہ ریلیس ہوتا ہے ڈے فورٹین پہ جب ایسٹروجن پیک پہ جاتی ہے اب ایسٹروجن پیک پہ آگئی ہے اور اس وقت پہلی دفعہ ہمارے پورے اس مہینے کے ساتھ آتا ہے اور اس وقت آپ کو اس کا سائنٹیفک ریزن بھی ہے نیچر نے جاہے ہم جو مرضی کھیں ہمیں بنایا تو پروکرییشن کے لیے تھا کیونکہ جانوروں میں بھی یہی پیٹن چل رہا ہے تو ٹیسٹو سٹرون سے آپ کی لیبیڈو بڑھتی ہے آپ کی ڈزائر بڑھتی ہے آپ کے اندر تاکت آتی ہے so that is the time where conception usually happens اور اس وقت ہمارا تیسرا ہومون جو پہلے ٹھوٹین ڈیز میں نہیں تھا وہ بھی اپنا سر نکالتا ہے پروجسٹرون اور وہ بھی آنا شروع ہوتا ہے یہ پانچ دن ایک عورت کی زندگی میں وہ واحد پانچ دن ہے جس میں ہمارے تین ہومون ایک ہلڈی جس کا سائکل چل رہا ہے تین ہومون اس وقت موجود ہوتے ہیں آرائیٹ so I would like to call this like the peak ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پیک میں again you feel a lot of mental clarity you feel strong آپ اچھے ورک آؤٹ کر سکتے ہو however اس ٹائم پہ فاسٹنگ میں ایڈوائز نہیں کرتی اس کا میں ریزن آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں ان پانچ دن ہو ان پانچ دن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ جب پانچ دن گزر گئے تو اب آپ کا لیٹر half of the cycle آ جاتا ہے جس میں اب آپ ڈھیلے پڑھنا چورو ہو جاتے ہو اب آپ کو دل کرتا ہے بس بستر پہ لیٹے رہو بھوک لگنی شروع جاتی ہے موڈ خراب ہونا چورو جاتا ہے رونے آتے ہیں یہ پانچ دن جاتا آپ اپنے بلڈ شگر کو سوگر چاہیے. ایسٹروجن ثرائیوز without sugar. اب اپسیٹ دیکھو کہ ایسٹروجن کے جو ہمارے first 14 days ہیں اس میں ایسٹروجن کو شگر نہیں چاہیے. جتنا آپ اپنے blood sugar کو نیچے رکھو گے ایسٹروجن زیادہ اچھی produce ہوگی اور متابلائز اچھی ہوگی. اور جب progesterone آتی ہے تو اب progesterone کو produce ہونے کے لیے اس کو شگر چاہیے. we crave sugar. اس کو magnesium چاہیے اس لئے ہمیں چاکلیٹ کی cravings ہوتی ہیں. جو لوگ magnesium supplementation کرتے ہیں. ان کو چاکلیٹ وغیرہ کی cravings ان کی کم ہو جاتے ہیں. میری تو ہو گئی ہے کم. کم ہو گئی ہے. ہم دونوں کھا 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 کے ہم تو supplementation کے باہر بنے میں ہیں. اچھا تو اس تیوریشن میں پھر آپ کی فاسٹنگ کچھ اور طرح کی ہونی چاہیے. یہ ہم اگر تین اب ہم ینگر ایج گروپ میں تین میں ہی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایسٹریجن فیز پیک فیز جس میں سارے ہمونز آگے جو پانچ دن کا ہے. اور پھر پریجیسٹرون فیز. اب ایسٹریجن فیز میں آپ ٹکا کے فاسٹنگ کرو. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی جو ہے اس کو ہینڈل کر لیٹی. ان پانچ دنوں میں جس میں ہو رہی ہیں اس میں آپ نے نہیں کرنی کیونکہ تینوں ہمونز ہیں تینوں کو باڈی نے متابلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیور کے اوپر لوڈ پڑا ہوا ہے آل ریڈی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس سٹیوریشن میں فاسٹنگ بھی کرو گے تو لیور کے اوپر جو باڈی ٹاکسنز ریلیس کرتی ہے فاسٹنگ میں اس کا بھی لوڈ پڑ جائے گا. ٹوکے. ڈیجیسٹیف ٹریک پہ بھی اور لیور پہ بھی. ٹھیک ہے. اب وہ جب ڈبل لوڈ ہو جائے گا تو وہ آپ کی ایسٹریجن پروجیسٹرون ٹیسٹرون کو صحیح لیور متابلائز نہیں کر پائے گا. ٹوکے. وہ ایسٹریجن اب غلط جگوں پہ جا کے سٹور ہو جائے گی جو آپ کی اس وقت میٹابلائز ہونی چاہیے تھی. اور جہاں پہ ایسٹریجن سٹور ہوتی ہے وہ فیٹ کے اندر سٹور ہوتی ہے. اور جہاں ایسٹریجن سٹور ہو جاتی ہے جس فیٹ میں وہ اس ایریا میں اور فیٹ پروڈیوس کرتی ہے. چیزس کرید. بوزم سے ان کے وہاں ہیپس اور پیٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب پھر جو ہمارا جو ثرد سائکل کے اندر ہی جو ثرد سائکل کے اندر ہی جو ثرد فیز ہے. پروڈیس ٹھیک ہے. اس میں ہمیں فاسٹنگ پھر بھی اس میں فائدہ دے گی. لیکن اس میں آپ نے اس کو ایسٹری لمبے ہورز کے لیے نہیں کرنا. سو دین ویٹس ریکمینڈی ہے کہ آپ باڈی پہ اتنا کارٹیسول کا سٹریس مد دالو کیونکہ پروڈیس ٹھیک ہے. فورٹین آورز کے فاسٹ کر لو. ٹرین آورز کے فاسٹ کر لو. آپ سکسٹین، اٹھارہ سکسٹین، سترہ بھی کر لو. جتے مرضی کر لو. جتے آپ کی ہمت ہے. اس پہلے والے ٹائم میں آپ ٹونٹی فورہ فاسٹ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے باڈی کو بیلڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو پروڈیسٹرون والے فیز میں ٹھیک ہے. 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 کرو excellent yeah and have certain foods which calm you down so magnesium supplements or chocolate good quality chocolate nuts healthy fats جو ہیں اس طرح کی چیزیں آپ لو تو اس سے فرق پڑے گا اچھے یہ تو younger خواتین بھی ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں 40 onwards till 50 چلے کر لیتے ہیں کہ پری menopause جب تک آپ کے period ختم نہیں ہوتے جب تک آپ کا menopause نہیں سٹارٹ ہوتا ان کے لیے اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے ڈوینڈل جو میرا فیورٹ ورڈ ہے ختم ہوتے جاتے ہیں اور جیسے جیسے وہ کام ہوتے جاتے ہیں ان کا جو بہیویر ہے باڈی میں وہ بڑا کیاوٹک ہو جاتا ہے اوکے سو ایک پیٹن سے جو ایسٹروجن پہلے آتی ہے جو یوتھ میں آتی ہے یوں کر کے رائز ہوتی ہے پھر پیک کرتی ہے پھر یوں کر کے نیچے جاتی ہے وہ اب کیاوٹک ہو جاتی ہے وہ کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے جا رہی ہے کبھی نئی ہے اس کے اپنی مرضی جا رہے گا ٹھیک ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایسٹروجن کو فاسٹنگ بہت پسند ہے اچھا تو اس میں ہمیں فاسٹنگ کرنی چاہیے لیکن اگین اپنے سائیکل کو ذہن میں رکھے ٹھیک ہے اگین آپ کو سائیکل کریں بلکل سائیکل کرنے کے لیے بلکل سائیکل کرنے کے لیے ان کو پیریٹز ابھی بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اپنا یہ دھیان رکھیں کہ جو ایسٹروجن والا ٹائم ہے پیک والا ٹائم ہے اس میں وہ اپنی کریں فاسٹنگ اور اس کو جتنا بڑھا سکتی ہیں سولہ گھنٹے سکسٹین ایس جنرلی ریکمینڈی بلکل 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 اپنی کرنے والا ٹائم ہے وہ کچھ ائی cars جا پیک لگے جات چوانے ایک آئی جو کچھ ہونگے سرخواب واپنی جو ت Herbert باھدڑ یا جو ح都 اروب پورو ا relieve اگر ذ. جیسے گزید بڑی ساتھ اور اس کیا ساتھ بگم ساتھ اپدئے ملکات تائیں تو مجرے اچھوڑ کے لئے آپ کو جائی پڑی جیسا مجھے اچھوڑی دبست اچھوڑی اچھوڑی مجرے اچھوڑی پر اچھوڑی شیر اچھوڑی which I call the progesterone half اس میں body naturally insulin resistant بھی ہوتی ہے because وہ glukose کو preserve کر رہی ہوتی ہے تو جو physicians وغیرہ ہیں جو gynecologists ہیں جب وہ tests کرواتے ہیں وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ what day of your cycle are you in کیونکہ اس کے حساب سے پھر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس پھر ایکچل لیول کے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے so یہ جو ہماری perimenopause کی خواتین ہیں انہوں نے بھی cycle کو فالو کرتا ہے فرس فیز میں ڈو وڈیوریویشن پر کرنا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد جو فیز ہے اس میں آپ نے بہت دھیان رکھے اپنا خیال رکھے اور تیرہ گھنٹے سے زیادہ نہیں کرنا تیرہ تو دیکھو نایفت میرے خیال میں ہوئی جاتے ہیں نہیں ہوئی چاہیے ہونے چاہیے اگر آپ دو ہزار سال پہلے کے انسان کو دیکھو تو وہ کہاں سارا دن چھنکتا رہتا تھا کچھ نہ تو کھانا ایتی مشکل سے ملتا تھا جو ملا اس وقت کھا لیا ہنٹر گیزررز تھے نا بلکل تو وہ جب ملا کھانا تو اس کو کھا لیا نہ فریج ہوتے تھے نہ سٹورج کا کوئی طریقہ ہوتا تھا اور پھر دے وڈ بی ڈیس جس میں ان کو بہت فاسٹنگ کرنی پڑتی تھی تو ہم تو جنیٹک کے لیے ہمارا سسٹم جو ہے وہی ہے جس کو ہم نے خراب کر کے اتنی بیماریاں نکال لے بلکل ایک سٹیڈی میں دیکھا گیا ہے کہ جو آپ کنسسٹنٹلی اگر 16-8 آرز کو فارل کرتے رو تو یہ جو ہماری ایک سٹینڈرڈ ٹوکسک ڈائیت ہے جو سی مورڈن ڈائیت کہتے ہیں اس کے جو ٹوکسک ڈائیت ہے وہ باڈی پر ریورس ہونا شروع جاتے ہیں واو اور اس جس جس بھی 16-8 آرز ریگلرلی سولہ گھنٹے نہیں کھانا آٹھ گھنٹے میں آرام سے اچھی چھی چیزیں کھائیں اپنے آپ کو نیوٹرینٹس تے اس میں جنک پھر بھی نہیں کھانا پروسیس کھانا پھر بھی نہیں کھانا تو ہیل دی کھائیں تو دیکھیں آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے چلیں اب آج ہے ہم پہ مینوپاوزل ہوتے کیا کھا کھائیں ہم تو بہت ہی کنفیوزد سٹیٹ میں ہیں کیونکہ ہمارے اندر ہم کوئی بھی ہومن نہیں ہے ہمارے اندر 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 ہمارے کر لو ٹھیک ہے پھر واپس آجاو پھر بارہ تیرہ گھنٹے پہ آجاو پھر دو چار دن کے بعد پھر جا کے سولہ گھنٹے کر لو پھر واپس آجاو پھر بارہ تیرہ گھنٹے بارہ تیرہ گھنٹے تو کم از کم رکھنا ہے ٹھیک ہے سونے سے لے کے جاگنے تک ٹھیک ہے نا اتنا تو سرکیڈین ریدم کو ہم پلیز فالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو کہ پرانے وقتوں میں تو ہوتا تھا اور ہمارا مارڈن ورل میں تو تباہ ہو گیا ہم سورج کے ساتھ ہمیں اٹھنا چاہیے اور سورج کے ساتھ ہمیں سو جانا چاہیے پھر الیکٹریسٹی آگئی اور پھر یہ ہو گیا اور پھر وہ ہو گیا اور پھر چلیویزن آگیا پھر اس کے بعد پھر چلیویزن کے ساتھ سناکس آگئے پھر ریموٹ کنٹرول آگیا اور پھر چینلز آگئے یہ کہانی بنتی گئی بنتی گئی تو بارہ گھنٹے تو کم از کم اپنے دماغ میں رکھیں کہ د Boom will continue to 지금은 gonna beven Reading دب آٹو گھنٹے تو یہ ریموٹ نہیں ب faud fique دم واقعل ہے بلکل صحیح ہے چی کا انا mı ہم گا کچھتے تو نیند کے بغیر باریک ہے تو بوڈی کھل نہیں سکتا فاست کے بغیر بھی بنا نہیں سکتے او لڑوا رائے جا sال آڑا رات جاگتے ہیں اور دو دو ملٹ میں کچھ خاتے رہتے ہیں لوگوں نے اپنا جو فاستنگ وینڈو کو 4 باریک اینڈ NearlySSindہہ کھنٹے بلکل صحیح کہ Lookingksom بہت بیماریاں بنتی ہیں. Alright. تو ہم جو پھر اب آ جاتے ہیں پوسٹ منوپوزل ویمن پر واپس. Okay. تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہے کہ ہم نے بڑھانے تو ہم دونوں ہومنز ہیں اور ہمارا کوئی سائیکل تو ہے نہیں جسے ہم فالو کر سکتے ہیں. تو ہمیں پھر تکے سے یا اپنی باڈی کو خود سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. کہ کچھ دن ہیں جس میں ہم تگڑا فیل کر رہے ہیں تو ہم کر لیں فاسٹ اور جن دنوں میں آپ کو لو اینرڈی فیل ہوئی ہے اس میں آپ اپنا بارہ سے تیرے گھنٹا والا سسٹم رکھو اور تاکہ آپ کی پروجیسٹران رود ختم ہوئی دی ہے وہ بھی آپ کی ایک سٹیڈی لیول کے اوپر آپ کو سٹریس نہ ملے اس کے نہ ہونے سے. بلکو ٹھیک ہے. اچھا آپ کو ایک سیکرٹ میں بتاتی ہوں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں مجھ سے کہ میں کیوں اتنی پتری ہوں ابھی تک. اس کی اب مجھے سمجھ آ رہی ہے سامیا بیکوز میں نے زندگی میں کبھی ناشتہ نہیں کیا ہاں نا اے منا اٹھا بئیک فاسٹ میں سیدھا میل پر آتی ہوں میں ڈہارہ بجے اٹھی میں اپنا پیلا میل لیتی ہوں دوڑھای بجے اور پھر میں لیتی ہوں سات بجے اور لاسٹ میل کب لیتی ہوں سات بجے سات بجے سو تھانت پلکل پرفیکٹ تو میں اٹھومیٹکل اور بیچ میں گریزیں تو نہیں کرتی میں سالٹ کھا لیتی ہوں اب جب سے میں ہلی کھانے کی طرف ہوں بیچ میں سات بجے ڈنر کے بعد کچھ کھاتے اگر مجھے بہت بھوک لے گے تو میں تھوڑا سا سالٹ ہی کھا لیتی ٹھیک ہے سالٹ ویل بریک دو فاسٹ تو ای نو ای نو لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے پرولانگ جو اپنا بھوک کیا گیا تم نے اس کو دیکھا ہوگا جس دن بھوک لگی ہوگی وہ تمہارے سائیکل کے وہ والے ڈیز میں نہیں مجھے تب کیا پتا تھے ہا لیکن میں ساتھ بتا رہا ہوں کہ ان ریترسپیکٹ اگر آپ کو بھوک لگی ہوگی تو وہ بھوک کہہ رہی تھی کہ مجھے اس وقت پروجیسٹران چاہیے اور کچھ ایسے دن ہوا کرتے ہوں گے جن میں تم بغیر کچھ کھائے پوری رات گزار دیتے ہوں گے بالکل بالکل کئی دفعہ ایسے بھی میرے دندگی میں دینا ہے کہ میں نے پورا پورا دن بھی کچھ لکھایا مجھے پوکی نہیں لگتی ایسے بھوکی نہیں لگتی ایسے بھوکی نہیں لگتا نمیتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی باڈی کی آواز نہیں سنتے ہم اس کو کھانے پینے سے ڈل ڈاون کر دیتے ہیں کھانا پینے ہم نے صرف ضرورت کے تحت تو نہیں اب رکھا ہوا مو کے چسکے کے لیے ہم نے انجوائمنٹ کے لیے بھی رکھا ہوا بیٹھے ہیں تو چلو کچھ مجھے ڈالتے ہیں یہ تو ہے سامیہ یہ تو ہو گئی کہ کس طرح کی جاتی ہے اس پیریٹ میں آپ نے کیسے کھا مردوں نے کچھ تو ایسی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ بلکل بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں کانٹر انڈکیشنز اس کی ہیں اوکی اچھا پہلے تو ہم اپسلوٹ کانٹر انڈکیشنز کی بات کرتے ہیں ان میں سے اگر آپ کو کوئی ایٹنگ ڈیس آرڈر ہے ٹھیک ہے تک ایسیہ OK it is not recommended You need to talk to your doctor your therapist whoever it is and come up with an alternate plan اور اسے لوگر پہلے اپنی چیز ٹھیک کرانے چیز کو сол Wit یہ جب کچھ ہے آپ کو ایک وہ بندر کے ہاتھ میں تلوار نہ سمجھیں کہ اب آپ لوگوں کو کوئی طرح بتا دی ہے تو اب آپ اسکو ایک وہی واحق کرنے کے لئے بنا لو بیتوکے واحق you have to treat it with investeat okay so it is not for those people then if you are pregnant there is no fasting for you because when you do fasting to go to the same stage when our bad cells start to remove they will remove it then where will they go to the bloodstream and where will they go to the bloodstream the placenta will go to the child okay so don't do this in pregnancy in nursing you don't do more than 15 hours my advice would be not more than 14 okay technically they say 15 only if you have been fasting before you got pregnant there are a lot of women to this fitness level okay who have never done before this is not the time to start oh you have to you have to take your doctor into confidence you have to discuss because if you have your blood sugar level you have to lower your blood sugar level you have to take your blood sugar level you have to take your blood sugar level and again not to be very aggressive if you have been fasting for a long time it will eventually help your diabetes because diabetes is also about sugar control but then you have to do flexible fasting which is for example for a day you have to take your blood sugar level and then you have to relax and in these cases there is a gadget which i am dying to get the continuous blood glucose monitor so people who can afford to do they must talk with the doctor that it always hits you constantly and you have to put your blood sugar after eating after eating after eating after eating you can monitor your blood sugar levels so if you have diabetes type 1 or type 2 you have to do a lot of fasting but then you will monitor your blood sugar level that is a lot of difficulty دوسرا جو اب ہم کوشنری لوگوں کی بات کریں تو ڈائیبیٹیز میں you have to take precautions if you have never fasted don't go straight into a 24-hour fast okay your body will not be able to handle it so ideally جو ایڈوائیس دی جاتی ہے کہ آپ شروع آج فیصلہ کرو کہ اب میں اپنی سہت کے لیے اس فاسٹنگ کو اپنی لائف سٹائل کا پارٹ بنا ہے چلیں آپ مجھے بتائیں جو آج سے فیصلہ کریں آج سے فیصلہ کریں گے تو وہ سوچیں کہ ہم نے چودہ دن بعد سے فاسٹنگ شروع کریں ان چودہ دنوں میں کوشش کریں کہ ایٹ کلین ساف ستھرا کھانا کھائیں اس سے مراد ہے بیکری آئیٹمز مائنس چینی مائنس پروسیسڈ فوڈ جو ہے آئیلز ہیں سب سے زیادہ تو بیکری آئیٹم اور بزار کا کھانا جنک فوڈ اور جو چیز پاکٹ میں ہو اور بہت شیر میں ہمارا ہے سیسے کھانا ہمارا ہے سیسے کھانا ہمارا ہے لیکن لیکن آپ کو جبرے پیار کرو ٹرین کھانا ہے برگرز ترجمانہ لیکن آپ کو سوگر لیویی تالا ہے جب آپ کو فسٹ کرو تو آپ کی باڈی پہ اتنا زیادہ قراش نہ آئے کہ وہ stress کا لاد پڑا ہے اس پہ تو دو ہفتے اپنے آپ کو ایسے پرپیر کرو پھر دس گھنٹے سے شروع کر دو چلو if you're one of those people جو ساری رات جاگتے ہیں تو بارہ گھنٹے تو نہیں وہ کر پائیں گے تو دس گھنٹے سے شروع کرو ٹھیک ہے دس گھنٹے ایک دفعہ فاسٹ کرو پھر گیارہ گھنٹے پہ لے جاؤ پھر سلولی بیل کر بارہ پہ لے جاؤ سلولی بیل کر کر کے پہ لے جاؤ اس طرح اپنا جو وہ ونڈو پیریڈ ہے وہ بڑھاتے جاؤ اور جو ایٹنگ ونڈو ہے اس کو کم سے کم کرتے جاؤ اور ایٹنگ ونڈو ہے اس کو کم سے کم کرتے جاؤ اور ایٹنگ ونڈو رکھیں اس پہ اپنے ٹائمیں لکھیں آپ کو کس چیز کی کریونگ کس ٹائم پہ ہو رہی ہے یہ سب نوٹ کریں اور پلیز کنسلٹ نوٹریشنیس اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آری ہے دی آر ڈاکٹرз like Dr. Samia who can really help you اور میں نے بار بار آپ لوگوں سے کہ آپ کو کوئی مسئلہ Dr. Samia کو ای میل کریں میں نہیں دے نمبر لیکن آپ ان کو ای میل کریں وہ آپ کو ضرور جواب دیں گے اور اگر مجھ سے کچھ پوچھنا تو میں بھی ضرور دوں گی اچھا رکھ صاحبہ یہ بھی ہو گیا ہم نے یہ بھی کہلے کہ how should you start اب مجھے بتائیں کہ دونوں چیزیں کچھ نہ کچھ تو ہوں گی فائدے بھی ہوں گے اور کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوگا. Are there? نقصان اس کے میں نے جو بتائیں اسی حساب سے ہوں گے کہ اگر آپ اندہ دند فائرنگ کر دو اگر آپ بالکل اس کو اگدم کر لو یا کانٹر انڈکیشن کے دوران کر لو اور جہاں تک فوائد ہیں تو فوائد ہی فوائد ہیں فوائد میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ کی اس میں جو لوگ بہت ریگولر فاسٹنگ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی پریکٹس کو بہت بڑھا لیا ہے تو دو تین مہینے کے بعد یہاں تک کہ سیونٹی ٹو آر فاسٹ بھی کر لے آرے اچھا اس فاس میں یعنی کچھ نہیں کھانا فاسٹ میں اینیتھنگ جات ریزز یور بلڈ شکر وہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا کارب نہیں لے کارب نہیں لے کسی قسم کے بھی کارب نہیں لے اچھا لوگ وقت یا سکتے ہو پانی لے کرنا لے کرنا سوال whit اچھا اچھاshine کوف و вес اس میں کریم کے اوپر بڑی کنٹراؤورسی ہے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کریم میں فیٹ ہوتا ہے تو اسے شگر نہیں سپائک ہوتی یہاں پہ اب آپ کا گٹ کا جو مائکرو بائیوم ہے جو بیکٹیری ہمارے گٹ میں رہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں وی وونٹ نو کہ آپ کس ٹائپ پہ ہو وہ تب ہی آپ کو پتا چلے گا اگر آپ نے وہ مانیٹر لگایا ہو اور اس لیول تک آپ فاسٹنگ کو بیلد کر رہے ہو تو لگا لو مانیٹر تو بہتر ہے کہ اگر آپ کا گٹ بائی کروائیوم ایک پرٹیکلر ٹائپ کا ہے تو وہ کریم کو دیجیسٹ کر لے گا اور آپ کو شگر سپائک نہیں ملے گی اور اگر اگر دوسری ٹائپ کا ہے تو وہ جو کریم ہے وہ بھی آپ کو شگر سپائک نہیں ملے گی میرے تو پچھو تو نہ ہی لو نہ ہی لو تو بہتر ہے اتنا میندکار ہی رہے ہو فاکا ہی کیا ہوئے تو پہر اس کو پورا تو ہونے دونا can we have things like کھیرا اور something نئی وہ بھی نہیں نئی nothing یکنی آپ کو دے سکتے ہو بات ہائی فیٹ یکنی اچھا وہ جو جو کالوجن سے بھرپور جو جو بلکی یکنی چرمی اور اوکے اوکے یکنی کے اوپر جو جب کھنڈی ہو جاتی ہے تو ایتہاتی ہے فیٹ کی اس کو نکال کے گرم کر لے لو ایک ٹیبل سپون لے لو کوکونات آئل کا مستی مستی آئل مل جائے تو اور بھی اچھی بات ہے اس سے آپ کا شگر سپائک نہیں ہوگا او ایکسیلنٹ اور جب بہت سے لوگ فاسٹنگ کو شروع کرتے ہیں وہ اپنا جو گھنٹہ آگے آگے کرنا ہوتا ہے اس کو ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب بھوک لگنی شروع ہوتی ہے تو وہ یخنی کی دو سپس لے لیں گے یا ایک چمچ اوائل کا لے لیں گے تاکہ ان کو ایک گھنٹہ اور مل جائے اور آہستہ آہستہ باڈی پر مل جائے لیکن یہ سب چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ شروع کرنی ہیں کہ اج سے میں فاسٹنگ پر جا رہی ہوں نہیں پہلے پرپیر یور باڈی آہستہ آہستہ کریں اور نوٹ کریں آپ کس ایج کے حصے میں آپ کا سائیکل کا کون سا ٹائم چل رہا ہے اور اس کو فالو کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک فائدہ تو اس کا باقی بیماریوں سے آپ کو بہت فائدہ ہوتے ہیں آپ کی سکن بھی بہتر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ پتلا کتنا ہوتے آپ اس سے دیکھو پتلا تو تباہ ہو گے نا جب آپ اس کو طریقے سے کرتے جاؤ گے تو آلماسٹ نائنٹی پرسنٹ پیپل ویلوز باڈی فائد آہستہ ہاوہیور کچھ ہیں جو سٹک ہو جاتے ہیں وہ اس لئے سٹک ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی رٹ میں پھنس جاتے ہیں اگر آپ ایک ہی قسم کا کھانا روز کھاؤ یا ایک ہی قسم کا جم میں ورک آؤٹ روز کرو نا تو باڈی اس کو وہ رسپانڈ کرنا بند کرتے ہیں تو آپ امیون سے ہو جاتے ہیں بالکل شوق نہیں ملتا تو آپ نے باڈی کو شوق دیتے رہنا ہے اس لئے وہ کچپ پالا ایک دن آپ نے کبھی ہاں پورا ڈپ کر دو نا ہلکا ہلکا کرو سو لیسن ٹو باڈی لیسن ٹو ڈاکٹر سامیہ زیدوائیز اور آپ کو کوئی اور قویشنز بھی ہوں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں تو دو رائٹو اس ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں آگے کیو این ایک اجاب سیشن کریں گا اس کے جواب دے اور ڈاکٹر سامیہ اور کچھ آپ کہنا چاہیں گی بس انٹرمیٹن فاسٹنگ میں ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ اس میں جب جو ایٹنگ ونڈو پیرید ہوتی ہے اس میں اگر وہ اچھی چیزیں نہیں کھائیں گے تو آپ کا مسل ماس کم ہوگا اور آپ کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوں گی سو پلیز بھی کیفول کہ آپ اپنی سپلیمنٹیشن اپنی پروٹین انٹیک اپنے جو میکروفیجز ہیں اور میکروفیجز ہیں جانے سے پہلے مجھے آپ ہلکا سا مینیو بتا دیں کہ اگر آپ سمجھے سولہ گھنٹے کیا کر رہے ہیں آٹھ گھنٹے میں آپ کو کیا کیا کھانا جائے سمجھے آپ آٹھ گھنٹے میں دو میل کنزیوم کر پاؤ گے تو ناشتے میں آپ لو دیسی انڈے چار بھی لے لو ٹھیک ہے نا ہمیں تھرٹی گرامز پروٹین سے ناشتہ ویسے تو شروع کرنا فاسٹنگ کے بعد جب آپ روزہ پروٹین جو پہلا میل لیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم تھرٹی گرامز پروٹین لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ شامی کباب بنا سکتے ہو ٹھیک ہے دو انڈے لے لو دو شامی کباب لے لو وہ اپنا کیلکلیٹ کر لو کہ پروٹین اس سے کتنی بن رہی ہے چھ انڈوں سے تھرٹی گرامز بنتی ہے اگر پورے چھ انڈے لے لو تو اچھا پھر آپ اپنے نٹس اور ریزنز اور گود فیٹس اس میں ڈال لیں مطلب آپ نے ناشتہ کریا پھر ایک دو گھنٹے کے بعد ہے وہ موٹھی بھارا نٹس آپ کی طرف آپ کی طرف ریزنز بھی ڈال لے لو والنٹس لے لو آمونڈز لے لو پستا بہت اچھا ہے پائن نٹس چلگوزہ بہت اچھا ہے آمم فروٹ لے لو اپنا اور ایونگ میل میں پھر کوشش کرو کہ ایسی کوئی چیز لے لو جو جو سپایک کرے مہم اور اور یہ بہت اچھا بھی اس وشی اچھا جیز سر ہے جو سرے چیز لے لو اگر آپ کو دائجسٹ کر سکتے ہو تو جو سیلڈ کی شاید بہت بیبار کا کنی بہت بے ایک ہے اس کے دنے جو دیئے دینا وبید اور بہت 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 زمین کیونے آپ کو کئیمہ آپ کی فراتو آپ کی مطلب روٹی کیا آپ کا پر اور کون سا آٹا آپ پروفر کریں یہ کھو یہ ریفائنڈ آٹا نہ ہو تو آپ تو چکی کا آٹا بھی لے سکتے ہو بٹ جو کا آٹا ہے ریلی گوڈ اوکے بارلے لے لو بارلے اس جو ہے اس لے بارلے اس جو بارلے اس جو جو کا آٹا بہت سخت پنت ہے روٹی بنتی ہے تو تھوڑا سے مکس کر اگر آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں آپ سرچ کر رہے ہیں پاکستان بہت زبردست آٹا ہے اور میرے خیال سے اس میں شگر بھی کام ہے ہاں اس میں شگر بھی کام ہے گلایسیمک انڈیکس لو ہے وہ شگر سپائک نہیں دیتا اور پاکستان کا انڈیجنس یہ اینشنٹ گرین ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری جینز اس کی عادی ہیں تو یہ کچھ ہیلڈی باتیں ہیں جن کا ذہن میں خیال رکھیں اور سٹارٹ یور جرنی اور ہم سے پوچھتے رہیں we'll keep on guiding you thank you so much thank you